اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت سب سے مضبوط عمل محبت اٹھ گئی ہم امت نہیں ہیں اب ہم فرقے ہیں محبت ہے تو ہم امت ہیں محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں اور فرقے میرے رب کی نظر میں کورے کرکڑ کے دھیر کے سوا کچھ نہیں کورا کرکڑ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا تعارف کسی فرقے سے ہاں میرا ایک مسلک ہے میرا ایک عقیدہ ہے میں اس پر پابند ہوں لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو اپنے مسلک پر پابند رہو لیکن تھوڑا جا رہا دویانیویں دے چھڑو جنت وڈی ساری ہے جنت اللہ چار پابند اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہم دس سو جنت جاؤنا کہیں ویلی جنت چلا کی کرنا میں چلو اچار پا ہو اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر ازا ہی جاؤنا اور کسی جاؤنا ہی کوئی تمہیں اپنے نبی کی حدیث سنو ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک جہندوزک جہنم کا جی ایم جنرل منیجر مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ 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 کس کو گستاخ کنا اتنا آسان اور پھر یہ نفرت جہاں تک پہنچی ہے کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کہ یہ ناندے پیچھے نماز اندین ہے یہ وابی ہے نہیں یہ دین مدینہ سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا مکہ سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا کیا ظلم و ستم ہے وہ کس قدر جاہلی میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاخ رسول میں نے اپنے کانوں سے سنایا ہے مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں تو اسی ہی تکھلو مردے ہوگی کسا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مسلح اور اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیتا ہوں اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کا رسول کا گستاخ ہے نہیں بھائیو یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے کسی نے بھٹکا دیا ہے اس لئے میں ہاتھ جڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ ساتھ کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو چونکہ ترجمیں موجود ہیں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے پڑھو تا صحیح میرا رب کیا کی جانتا ہے کھول کے نہیں دیکھتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کی حدیث پڑھو تمہیں خود پتا چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو جناب ہے کی بولی جاندے ہو اب آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے وائیو امت بن کے چلو محبت سے چلو دل کو شادہ رکھو میرا رب جس رب سے معاملہ ہے